سمجھتا ہے ان سے بھی جو ہے وہ پوچھتا سو سکتی ہے تو مانایا جا رہا ہے کہ دیر شام تک یہ کاروائی ہے چلے گی اور اس کے بعد پوچھتے پسٹ ہو پائے گا کہ جو کاروائی ہوئی ہے اس میں کیا کچھ ملا ہے کیا جانچ میں کچھ ملا ہے کیا ان سے کچھ مرامت کی ہوئی ہے کس طرح سے جو ہے ان کی بھومی کا کئی سامنے آتی ہے تو کس طرح کی بھومی کا رہتی ہے یہ تمام چیزیں پوری جانچ کے بعد اور جو پستا چھے جو ہوگی اس کے بعد اس پسٹ ہو پائے گی لیکن آج کی بڑی قبر ہے کہ پردیش میں اور پرمکھ جو کہہ سکتے ہیں راج نیتہ ہے ان کے یہاں پہ یہ ایڈی کی کاروائیاں چل رہی ہیں بلکل نریش جی کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی کاروائی نہیں ہوئی بڑے نام سامنے نہیں آئے اس سے پہلے بھی کئی نام سامنے آ چکے ہیں اور کچھ نہ کچھ کھنگالا گیا ہوگا ڈاکیمنٹس ہاتھ میں لگے ہوں گے کیونکہ تار سے تار ملتے ہیں کڑی سے کڑی ملتی ہیں تب ہی آگے پروسس آگے بڑھتا ہے اور شاید وہی آج دن ہے جو پروسس کے تحت ایڈی یہاں پر پہنچی ہے دیکھیں ایڈی کی کاروائی کا یہ طریقہ ہوتا ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ پی ایڈی کے معاملے میں ہو چاہے پیپر لیک کے معاملے میں ہو ایڈی جب شروعاتی ان کو وہ انپوٹ ملتا ہے جو اپنے حجاب سے پوری کھوجبن کر کے پوری کڑی سے کڑی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کڑی سے کڑی جوڑنے میں پھر وہ ان کی جات آگے پڑتی ہے جن لوگوں سے انہوں نے ابھی تک پوستاج کی ہے کچھ گرفتاریاں جو ہوئی تھی تو سنبھتاریاں ان سے انپوٹ ملا ہوگا اور جو ان کے انپوٹ کے ادھار پہ کاروائیاں ہیں وہ آگے بڑی ہوگی کہ کس کی کیا بھومی کا ہے کیا کسی ویسٹی کی کسی سنسطہ کی کوئی بھومی کا ہے اس میں کیا کس طرح سے ان کی سنلپتا ہے اور بھومی کا رہی تو کس طرح کی بھومی کا رہی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس پوری پر لیکھ ماملے سے نریج جی نام سامنے آیا سوشل میڈیا پر بھناتی کا باڑا چھایا رہا لیکن کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوتا ہے جب تک کیونکہ یہ سب جانچ کا ویش ہے اور جب ماملہ آئی جی تک پہنچ چکا ہے تو کوئی کچھ بھی اس میں پہلے اپنی بات نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ اب کاروائی کا حصہ ہے تصویریں دکھا رہے ہیں گووین سنگھ ڈوٹاسرا کے آواز کے باہر لگاتار آکٹی موڈ میں ایڈی نظر آ رہی ہے اندر داکھر ہو چکی ہے لیکن کسی کو زیادہ انفرمیشن نریش جی دی نہیں جا رہی ہے کیونکہ سب چپ چاپ کیا جاتا ہے اور یہ لگاتار سرکار بھی گھیرتی آئی ہے کونکہ سرکار ہمیشہ کہتی ہے کہ ایڈی تو آ رہی ہے چناوہ سے ٹھیک پہلے اب رانسان میں بھی پہنچ چکی ہے لیکن کیا کاروائی کرتی ہے بتاتی نہیں ہے لیکن فیلحال شاید ایڈی کا پروسس ہی یہی ہے نریش جی دیکھئے یہ آپ نے صحیح کہا کہ جنہوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مندیہ شوگلو تیویٹ کیا تھا ایڈی کے بارے میں لگاتا ہے آروپ لگاتے رہے ہیں لیکن آروپ اپنی جگہ ہے جہاں اپنی جگہ ہے اور جہاں تک تیوہ سوشل میڈیا کی بات ہو یا انہیں طریقے ہو لگاتا رہا ہے بکش جو ہے وہ بھی گھیرتا رہا ہے گوینجنگ ڈوٹاسا کو لگاتا چاہے سادن میں بھی کئی بار آروپ لگے تھے سادن کے باہر بھی آروپ لگے تھے آروپ اپنی جگہ ہے لیکن بڑی پیادے کی جانچ میں کیا ملتا ہے جو جانچ ہوتی ہے اس میں کیا ملتا ہے کیا کوئی جو ہے ان میں ملی بگت سامنے آتی ہے یا نہیں آتی کوئی ثبوت ملتے یا نہیں ملتے وہ دیکھنا ہوگا لیکن ایڈی کی جو کاروائی کا طریقہ ہے دیکھئے طریقہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ عمومن صبح یہ کاروائی شروع ہوتی ہے اور جس بھی جگہ کاروائی ہوتی ہے اس پورے پریشر کو جو ہے بند کر لیا جاتا ہے باہر کی طرف شرکشہ کے لیے سی آر بی ایف کے جوان تینات ہوتے ہیں اور کسی کو اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی جو بھی وقتی اس پریشر میں موجود ہے چاہے وہ آواز ہو چاہے وہ تفتر ہو وہاں پہ جو اندر ہے بلکل نریجی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بانیری ایک ہمارے ساتھ سیوگی شویندر سنگھ پر مار بھی جڑ چکے ان کا رو کریں گے شویندر ایڈی لگتار ایکٹیب موڈ میں ہے لیکن جو آر اوپ لگ رہے تھے جو آنچ تھی آر اوپوں کی گوون سنگھ ڈوٹاسرا پر اب آنچ سے جانچ تک ہو چکی ہے یعنی ایڈی اب جانچ کے لیے پہنچ چکی آواز پر یہ ایڈی کا اب تک کا سب سے بڑا نیوز ہے اونم وادستان ایڈی کی ریڈ ہونا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا بیاسی متعبی ہے اور کتنا بڑا دولمنٹ میکن میرے پاس ایکسیو خبر ہے جو میں درستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ ایڈی اس میں دو پیپر لیگ کی جانچ کر رہی ہے پورے مراجستان میں ایک پیپر لیگ ہے جو رپیسی سے دھڑا ہوا ہے اور دوسرا پیپر ہے جو ریٹ میں لیگ ہوا تھا تو یہ سپر ایکسلوسیف جانکاری ہے ہمارے پاس کے ریٹ پیپر کو لے کر موڈن سی جوٹا فرا سے جو نے سکانوں پر ایڈی چھا پیماری کر رہی ہے اور ایڈی کے سکتر بتا رہے ہیں کہ ایڈی کے پاس اس بات کے مکتہ ثبوت ہے ایڈی کے پاس کے ریٹ پیپر لیگ میں جوٹا فرا اور ان سے پروار میں کچھ لوگوں میں کام ہو سکتی ہے اسی لیے ایڈی نے یہ بڑا موڈ کیا ہے کہ آج جوٹا فرا کے ہر پر وہ نے ریٹ کی ہے اور جللی سے جوٹیم آئی ہے ایسی ہمارے پاس پوچھنا ہے کہ جللی سے جوٹیم آئی ہے وہ یہاں پر شاپر ماری کر رہے ہیں اور کام تک جب تک ریٹ پوری ہوگی اس کے بعد پورا پتا لگے گا کہ کیا واقعی جو ایڈی کی شاپر ماری ہوئی ہے اس میں اتنا اتنا کچھ ملا ہے کہ آگے ایڈی نے ایڈی نے ایڈی نے ایسی پولیٹی کل بچپر کروی کی ہے ایڈی نے ایسا ایسا ہم نے دے گا ایسی گرفتاری بھی ایسی گرفتاری بھی ہوئی ہے تو کیا ایڈی کے پاس اس طریقے کے سبوت ہے کہ وہ آنے پالی درومر گوبارنسکنگ گوبیزی ایڈی جوٹا فرا کو آریشت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ راجستان میں بڑا گھٹنا کرم ہوگا کیونکہ راجستان نے کئی چناپ دیکھ شویندری اس آدھار کو سمجھائیے گا کیونکہ ابھی تک کتنی کاروائی کی ہے گرتاری ابھی تک ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی سب کو سامنے آ پائے یہ آروپ لگایا جاتا ہے کونگریس سرکار کی طرف سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ گرتاری ہو سکتی ہے لیکن اس کا آدھار بتائیے گا آخر ایسے solid documents یا یہ سب چیزیں جو پوچھتاچ میں نکل کرائیں گی کیا آدھار رہے گا کیونکہ سب سے پہلے تو انکویری ہوگی پوچھتاچ ہوگی اس کا پروسس لمبا ہو سکتا ہے دو تین چیزیں بہت جنوری ہیں سب سے پہلے تو اس طریقے کے دستہ بھی ہوں ایڈی کی پاس یہاں واقعی جیسے پروف ہو کہ گووین سکی ڈوٹا سرا یہاں ان کے پروار کی کسی سرزن سکی اس میں گھومکہ ہے دوسرا جو آدھار ہے گرتاری کا یا ہم نے باقی کیسوں میں دیکھا ہے جو آدھار بنتا ہے وہ آدھار یہ بنتا ہے کہ اگر آرڈری کسی گرتاری ہوئی ہے جیسا کہ ہمارے دیان میں ہے کہ ایڈی نے کچھ پہلے بھی کروائی تھی ہے اس کی طرف سے اس طریقے کی کوئی ایڈی کو بیان دیا جاتا ہے کوئی کسی طریقے کی جانکاری دی جاتی ہے تو کیا اس تمہیں ایڈی ڈوٹا جی ایسے سمیہ میں جب جناب نجدیک ہیں اور راجستان کی مکی پنتری ایسو گیروت تمہیں سمیہ پر آروپ لگاتے رہے ہیں کہ بھارا سرکار گندری ایجنسیوں کا میسیوز کر رہی ہے ایسے سمیہ پر ایڈی کوئی بنا فول پروف تیاری کہ گووین سیف ڈوٹا سرا کو arیشت کرنے جیسا سمیہ پر دیگی یہ تو سمبب نہیں رکھتا لیکن یہ تح ہے کہ اگر ڈوٹا سرا کے نواز تک ایڈی کی ٹیم پہنچی ہے تو سامان گھٹنا نہیں بڑی گھٹنا اور اس طریقے کی ایڈینس ہو سکتے ہیں ایڈی کی ٹیم کے پاس کہ وہ تھانے بالے دنوں میں کوئی اور بڑی خروا اچھا تو کیا ریاکشن سامنے آج سکتا ہے بہت جل کیونکہ